دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کی جاب کرنے میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کمینگ سون ہے یعنی آنے والے چند ہی دونوں میں اناؤنس کی جا سکتی ہیں جو پوسٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو ویکنڈ پوسٹ ہیں یعنی خالی سٹیں ہیں وہ کتنی ہیں اور کس کس زلا میں ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی زیادہ کتنی زیادہ سٹیں جو ہیں پنجاب میں اناؤنس کی جائیں گی حکومت کی طرف سے آپ لوگ جس بھی سبجیکٹ کا آپ لوگوں نے ایم میں کیا ہے اپنے اپنے سبجیکٹ کی تیاری کرنا شروع کر دو اور یہ سٹیں جو ہیں یہ سٹیں جو ہیں جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گی کنفرم تو بات اسی وقت پتا چلنے والی ہے کس ادارے سے برتی کی جائیں گی لیکن جو زیادہ اب ریسنٹلی جو ایشو بھی بنا تھا ایڈوکیٹرز کا آپ لوگ جانتے ہو تو اب یہ زیادہ چانس ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کی جائیں گی تو آپ لوگ اپنے سبجیکٹ کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے گا اس کے بعد دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک یہ سکیر بوکس نظر آئے گا یہاں پہ یہ وائٹ رنگ کا اس پہ آپ لوگ کلک کر دیجئے گا جس سے ویڈیو پوری سکرین پر پھیل جائے گے اور چیزیں آپ لوگوں کو ساری کی ساری اچھے سے سمجھ آنے والی ہیں سٹی آئی کے بعد جو ہے یہ کمنگ سون جاب ہے جی اور اس میں دیکھتے ہیں جی کون کون سے ازلا میر سیٹے ہیں کتنی تعداد ہیں ان کی تو ایٹی نائن تھاؤزنڈ سیٹ ایٹی نائن تھاؤزنڈ سیٹ جی گورنمنٹ سکول میں ویکنٹ ہے یعنی گورنمنٹ سکول میں خالی ہیں اتنی زیادہ سیٹے اور اتنی زیادہ سیٹوں پہ حکومت جو ہے تھوڑے ہی دنوں میں بھرتی کرنے والی ہے اور یہاں پہ یہ پی ایسٹی جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی منشن ہے ای ایسٹی کی منشن ہے اور جو سول نوے سکیل کے اندر ایس ایسٹی ہوتے ہیں ان کی بھی منشن ہے آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ لے گی ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جی لسٹ شیئر کر لیتا ہوں یہاں پہ تو لاہور میں دیکھیں جی دو ہزار نو سو ستاسی سیٹس خالی ہیں گورنمنٹ سکول میں جن میں حکومت پنجاب نے بھرتی کرنی ہے سیالکوٹ میں پانچ ہزار تین سو بانوے فیصل آباد میں چار ہزار چار سو ستونجا گجرا والا میں دیکھیں جی چار ہزار دو سو پیسٹھ اور سرگودہ میں تین ہزار نو سو یہاں پہ ہے جی ترونجا رحیم یار خان میں تین ہزار نو سو سات راول پنڈی میں تین ہزار پانچ سو انچاس گجرات میں تین ہزار دو سو اکاسٹھ باول نگر میں تین ہزار ایک سو پینتی خانہ وال میں تین ہزار ایٹی نائن اس کے بعد قصور میں دو ہزار سٹھ سو گیارہ شیخوپورا میں دو ہزار چھ سو اسی باہولپور میں دو ہزار چھ سو سیونٹی نائن اس کے بعد مزفرگر میں دو ہزار پانچ سو فیفٹی نائن اس کے بعد اٹک میں دو ہزار چار سو چالی ملتان میں دو ہزار تین سو ستاسی خانہ وال میں 2369 اور سہی وال میں 2340 وحاری میں 2321 نارو وال میں 2300 اس کے بعد اکارہ میں 2188 چکوال میں 2164 اور جنگ میں 2300 اور اس کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ میں 199 سٹیں جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں اس کے علاوہ جو کشاب ہے 1849 اس کے بعد منڈی بہاول دین میں 1678 اس کے بعد لیہ میں 1599 میہوالی میں 1537 میرپور میں 1490 ننکانہ میں 1446 بکھر میں 1429 لودرا میں 1337 پاک پتن میں 1313 اور چنیوڑ میں 1100 کونجہ حافظہ باد میں 1000 یہ اتنی زیادہ سیٹیں ویکنٹ ہیں اور یہ جو ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے کمینگ سون ہیں جیسے ہی یہ سیٹیں اناؤنس کی جائیں گی تو ہم اپنے چینل کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو اگاہ کریں گے لیکن اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری پکل لو اپنے سبجیکٹ کی تیاری کرنا شروع کر دو آپ لوگ تو جیسے یہ سیٹیں اناؤنس کی جاتی ہیں آپ لوگ اپلائی کرو تو ان سیٹوں پر آپ لوگ بھرتی ہو سکو تو کافی زیادہ جس سیٹیں اناؤنس کی جائیں گی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو اس کے اچھے سے تیاری کر کے آپ لوگ ان سیٹوں پر بھرتی ہو سکتے ہو اوکے دوستو اللہ حفیظ اپنا ڈیر سارا خیال رکھو اپنے بھائی کو ڈازن دیجئے بائی بائی موسیقی